حضرات اگرامی مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کل ساری رات اور اس کے بعد آج دن بلکھی مصرفیات باوجود آپ حضرات میں تشریف لائیں اور کل آپ سب کیاں ہم مصرفیات بھی ہیں ہمارے کچھ اور معاتمی تشریف لائیں اور خاص طور پر ڈالپنڈی اسلامباد سے منقیش صاحب معاتمی اور علامہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اور کچھ اور حضرات بھی تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان حضرات کی آمد کا بھی شکریہ در کر دوں اگرچہ سب اپنی سعادت کے لیے شریک غم ہونے کے لیے اور پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے اپنی تمام تر مصرفیات اور علانت کے باوجود حسن صادق صاحب اور ان کے صاحب زادے برادران اور برادر زادے بتیجے یہاں موجود ہیں تو ہم لوگ سب یہ چاہ رہا تھے کہ زیادہ زیادہ وقت انہیں مل جائے اور اس عیسار اور قربانی کی وجہ سے اب تک شاید اسے بلتستانی صاحب جو روح رواہ ہیں اس سارے ماتمداری اور پرسہ داری کے امیر اسنمیر صاحب جو اس عیسار میں خود ایک نمائندہ منقبت خانہ ہیں اور شاہر و سوستان نوخان بھی تو اب تک وہ جہاں اپنا حدیعہ اور پرسہ پیش نہیں کر سکے ہیں انفرادی طور پر تو آج ہماری کوشن خواہش یہ ہے کہ میر حسن صاحب اور شاہد اسے بلتستانی صاحب کو بھی سنا جائے حسن صاحب کے وسیجے بھی یہاں اپنا آدھیعہ اور پرسہ پیش کریں گے قبلہ وقعبہ تشریف فرمائے خطاب کے لیے اور پھر ایسا کہ آپ کے علم ہیں کہ آج جلوس یا برامزگی نہیں ہے یہی ماتمداری اور پرسہ ہے تو بہرحال آج کی تو اسی ترتیب مختلف ہے میں تو آتے ہی رہتا ہوں تو میں نہیں چاہ رہا تھے کہ الگ سے کوئی کلام پڑھا جائے تو مجھے حکم اللہ دھورا سا نامکمل کلام ہیں یہ بھی غیر مرتب منتشر سے اشار ہیں تو میں نے حضرت پیش کیا کہ میرے پاس کلام نہیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ لیجئے ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو وہ میرا حضرت ختم ہو گیا اللہ جب آج جب کوئی سلام دے رکھے بہرحال اسے مصاحب کے اشار نہیں ہیں کچھ فضائل کے یہ اشار ہیں اور میں بہرحال اس کے کچھ اشار پیش خدمت کر دوں اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمانان ہیں جو اب تک اپنا حدیعہ و پرسانی پیش کر سکے ہیں کہ آج آپ ہم سب ان کو موقع دیں نارے سلام مکر اور خد نمائی کے اس طور میں جب نہ معلوم مخود نبی کون ہے از حدیث نبی لے کے نامے لی جانچ لو کم نسب و آدمی کون ہے جو خدا کا مغب اور محبوب ہے وہ جو کررار ہے غیر فرار ہے شان میں جس کے غیجِ حدیثِ نبی وہ رجل جز ولی یہ ولی کون ہے شان غیدر نمائیہ حدیث میں کہ آساف قرآن تاریخ میں حلقہ علماء کن کا فالہ فتح اور ولی جو وسیجِ نبی کون ہے جن کے دن کے بجے جن کے چرچے ہوئے وہ صبر اور نڈر سہن مسجد تھے ہر مہاد اور غضبات میں دیکھ لو مرد 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 جری کو جس کو چاہے برہاں یہ اگلے جہاں جس کو چاہے کٹاں یہ اگلے جہاں جتنا چاہے گرانے کی کوشش کریں خود برہاں یہ اگلے جہاں جس کو چاہے کٹاں یہ اگلے جہاں جتنا چاہے گرانے کی کوشش کریں خود برہاں یہ اگلے جہاں ان کے دشمن کائموں سے تقابل ہی کیا ان کے ایمان پشک پرد کا یقین ان پشک بھی ہوا تو خدا کا ہوا جس کو ہوا دعوائے ہم سری ایک نسائری ہی پر کچھ نہیں محضر ان کو رب کہہ رہے ہیں بڑے نام وال ایک نسائری ہی پر کچھ نہیں محصر ان کو رب کہہ رہے ہیں بڑے نام وال ہم تمہیں را پوزی اور غالی مگر تم بتاؤ کہ یہ شاہ ہے ہم تمہیں را پوزی اور غالی مگر تم بتاؤ کہ یہ شاہ ہے بڑے ہیں سائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی سائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی مثل سائے کی ہر جگہ ساتھیں زرب شیرہ سے رہلت تلک غر جگہ جزولی شخصیت دوسری بہن تھے خندق و بدر و خیبر غنین و اہد غر لکڑے وقت میں کانکو آئے یا دی خندق و بدر و خیبر غنین و اہد ہر کڑے وقت میں کانکو آئے یا دی باد مطلب نکلنے کے یہ امتی پوچھتے کہ رہے ہیں میرے مولا خدا مصطفیٰ ملتدہ تابقہ ان یگی سلسلہ نور کا میرے مولا خدا مصطفیٰ ملتدہ تابقہ ان یگی سلسلہ نور کا بندہ ملتدہ کو خبر ہی نہیں خارجی کون غیر نصبی کون آ رہا اور صاحبی مغتا ہے پتہ نہیں اس میں تعلی ہے یا نہیں ہے جو یا قبلہ حضرات سے یہ بتائیں گے مجھے کوئی زیادہ اندازہ نہیں شائرہ سو دخان سبت جا فرغمیں میرے مداغ ممدو ہے غر جگہ ممدو تو ہر اچھی جگہ ہے شائرہ سو دخان سبت جا فرغمیں میرے مداغ ممدو ہوئے غر جگہ حش میں دیکھ کر میری آہو بھگت سب کو غیرت یہ یا نہیں ہوں مجھے مجھے